بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جو گاڑی کے اندر بلٹن ہیٹر ہوتا ہے اگر ہم اسے استعمال کریں تو اسے ہم فوک سے کافی حد تک چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں چلے آئیں آپ کو اس کا پراپر طریقہ سمجھاتے ہیں سب سے پہلے آپ اگنیشن اون کر لیں اگنیشن اون کرنے کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں پر اے سی اور ہیٹر کی سیٹنگ مجود ہے سب سے پہلے آپ ہیٹر کی پوزیشن پر لے کر جائیں یہ ہیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے جو آپ کا ائر کا بلو ہے ہیٹر کی ائر کا بلو ہے وہ فرنٹ یا فرنٹ وینڈ شیلڈ ہے اس کے ایریے میں ہیٹر کی ائر کا فلو آئے گا جس سے فوک فرنٹ وینڈ شیلڈ پر نہیں بنے گی اب یہاں آ جائیے آپ کو سیٹنگ بتاتا ہوں سیمپل سی سیٹنگ ہے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ جو پوزیشن ہے ائر تھرو کی وہ پوزیشن میں آپ اس کو وینڈ شیلڈ کو بھی لے سکتے ہیں اور پلس وینڈ شیلڈ اور خود کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پاؤں وغیرہ کو آپ کو فرنٹ پر تھوڑی سی ہیٹر کی بلو آئے گی ائر آئے گی تو یہاں پر آپ دیکھنے سب سے پہلے اگر آپ صرف وینڈ شیلڈ پر فوک اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر پوزیشن میں آپ ہیٹر کو سیکٹ کر لیں یہاں پر بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ یہاں پر جب آپ ہیٹر کی سیٹنگ میں اس کو ہائپر لے جاتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یعنی کہ ان کو گرمی لگتی ہے ان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہیٹر کی آپ نے جو پوزیشن ہے وہ آپ نے لو پر لے کر جانی ہے اور لو اتنا کہ وہ نارمل محسوس ہو مطلب کہ آپ کو ایک تو گھٹن محسوس نہیں ہوگی اور زیادہ آپ کو انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا سیکنڈ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بلور کی جو پوزیشن ہے آپ سیٹ کر سکتے ہیں ون پہ یا ٹو پہ جیسا آپ کی باڈی جو ہے وہ کمفرٹ فیل کریں اس بٹن کو دی ایکٹیویٹ کرنے سے آپ کو باہر سے تعدہ ہوا کے انٹیریئر میں آ جائے جس سے آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ سیٹنگ جو ہے یہ اگر آپ سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی جو فرنڈ وینڈ شیلڈ ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ فوق نہیں ملے گی اور آپ سانی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپول ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے رضوان اختر کو دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی